بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈنگ ایک ایکیوٹی ہے جو کھے لے جاتی ہے کیلیگ کی طرف کے لئے جاتی ہے کلیگ گا جی جو ریڈنگ کا مقصد ہوتا ہے اس تو کم چیم کم چیم کرنا و آج میننگ کوым کرنا فرادابین کی موپس کرنا میننگ کو ایک مطلب کہ انفر کرنا اور اس کے بعد تمانچ آپ دیکھیں پیسی جوسے پیسی جنگی پیسی پیسی جنگی کہ your task is to read the passage carefully آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ نے اس task کو carefully پڑھنے and then answer the multiple questions given below اور اس کے بعد جو نیچے multiple questions آپ کو دیئے گئے اس کا اپنا answer دیر جنب اب ہم اس مطلب پہ passage کو reading کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس پانچ امسکیوز آپ کو دیئے گئے اور اس کا انصار آپ نے نیچے مطلب کہ اسی کے اندر سے ڈون کے آپ نے بتا لے تو یہاں پہ question number one دیکھیں what issues does Martian Luther King's speech address ٹھیک ہے کہ کون سا آپ یہاں پہ یعنی کے اصلاح لفظ میں آپ کو اگر question سمجھاؤں تو main چیز مطلب کہ جو Martian Luther King کی speech تھی ٹھیک ہے اس کو جو main topic تھا وہ کیا تھا تو اس کے جو answer آپ کو ملے گئے یہاں پہ آپ آجائیں ٹھیک ہے third line میں in which he called ٹھیک ہے called اور آگے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پوری line is cancer ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں called for an end to racism ٹھیک ہے کہ اس نے نکال کی کہ جو ریسی ستم ہے مطلب کہ نسلی مجاز ہے ٹھیک ہے اس کو in the united states united states میں اس کو ختم کیا جائے and called far اور اس نے کہا ہے civil and economic rights ٹھیک ہے اور اس نے civil اور economic rights پر زور جئے تھا ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس کی جو speech تھی جو تقریر تھی اس کی اس کا جو main topic تھا وہ یہ تھا تو یہاں سے یہ اس کا بالکل correct translate ٹھیک ہے میں نے آپ کو confirm کروا دیئے ڈیکسٹ آپ دیکھیں جو question number two ہے what pushes king to speak king to speak i have a dream کیا چیز جو بادشاہ تو اس کو back کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو push کرتی ہے کہ آپ اپنا جو i have a dream ٹھیک ہے جو آپ کو خواب ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں i have a dream کے بارے میں آپ بتائیں اس چیز کے بارے میں کس چیز نے مطلب کہ بادشاہ کو push کیا تو پھر اس نے i have a dream کا ذکر کی ہے ٹھیک ہے اس کا answer جو آپ کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہنے پہ انہوں نے اس چیز کا مطلب کہ جو i have a dream تھا اس کا ذکر رہا اس نے کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو mcq2 ہے بالکل correct ہے آپ کو confirm کروا دیئے ڈیکسٹ آپ دیکھیں from the passage give one word to leave اس کے بعد جو پیسچ آپ کو دیئے گی اس میں سے آپ نے ایک لاؤس بتانا ہے to leave کے بارے میں to leave انہوں نے آپ کو دیا ہے آپ نے اسی کے ساتھ کے لاؤس بتانا ہے ٹھیک ہے تو leave کے کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے departure آپ نے کیا سنوگا ٹھیک ہے اکثر ائرپورٹ پہ ٹھیک ہے بس ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے departure time ٹھیک ہے تو departure مطلب ہے چھوڑنے کا time ٹھیک ہے leave کرنے کا time ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالکل آسان ہے to leave departed پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ departed لاؤس آپ کا ذکر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں king departed from his prepared text for a partially ٹھیک ہے مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے جو king تھا اس کے جو مطلب کے main text اور اس سے وہ ہٹ گئے اس کو اس نے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو departure کے کیا مطلب ہے تو یہاں پہ چھوڑ دینا ٹھیک ہے leave کر دینا تو یہاں پہ to leave کا ہم نے departed سیلیکٹ کیا next آپ دیکھیں question number four اس میں دیکھیں what is the name of martian author king's famed speech یہ جو اس کی مشہور speech ہے اس کے نام کیا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل پہلی ہے یہ ان کے mcqs جو آپ کا ہے یہاں پہ دیکھیں i have a dream i have a dream is a public speech delivered by american civil rights martian author ھیک ہے i have a dream i have a dream جو تھا یہ اس کے جو main speech ہے ٹھیک ہے اس کے جو main topic ہے وہ یہ ہے تو next آپ آج ہیں five میں in front of whom does king's speech جو مطلب کہ king تھا اس نے king کے بارے میں یعنی کس کے سامنے اپنی تقریر کیا مطلب کہ جو audience تھے وہ کون لوگ تھے تو اس کے جو author آپ کو ملے گا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں delivered to over ٹھیک ہے یہ delivered to over ٹھیک ہے یہاں پہ civil rights supporters تو جو اس کی تقریر تھی ٹھیک ہے اوپر online میں آپ پڑھ لیں اس نے وہی بات کر کے اس نے ایک نامکس rights پر کر کے ذکر کر کے یہ تقریر اس نے کی تھی civil rights supporters کے سامنے ٹھیک ہے delivered to کی گئی ہے کس کی طرف یعنی دو لاکھ پچاس زار جو civil rights کے supporters سے ان کے سامنے اس نے یہ تقریر کی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ آپ کے بلکل کنفرم ہو گئے آپ لوگ as to as کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پہ اس کو highlight کر دیں اس کے اندر کو color use کر لیں یا اس کو مطلب کہ صرف آپ board کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا answer correct ہے آپ نے صرف کر رہا ہے کیمسکیوز کے answer آپ نے لگانا ہے نیکسٹ آپ آج ہیں یہاں پہ question number two ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے read the paragraph carefully paragraph کو read and based on the ideas discussed in the paragraph identified given statement true or false اس کے بعد مطلب کہ اسی paragraph کو read کے انقبان دیچی statement آپ کو دیئے گئی ہیں اس کو true یا false ہے وہ آپ نے بتانے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو پہلی statement ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں in the paragraph the writer talks about the deserts and species living there وہ کہہ رہا ہے کہ paragraph میں writer نے بات کی ہے deserts کی and species living there اور species کے بارے میں جو وہاں پہ رہتی ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے بلکل پہلی لائن میں یہاں تک ٹھیک ہے یہاں in recent years evolutionary biologist and conservation have focused increasing attention on tropical rain forest ٹھیک ہے اس نے جو main مطلب کہ ذکر کیا تھا وہ rain forest کا کیا ہے ٹھیک ہے rain forest کا اس نے ذکر کیا ہے تو اس لیے جو پہلا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو سہرا کے نہیں بلکہ اس نے جو مطلب کہ جنگلات تھے ٹھیک ہے جنگلات جنگلات کو اس نے ذکر کیا تو اس لیے جو پہلا ہے وہ فالس ہے next آپ دیکھیں tropical coral refers do not exist anymore in the one due to rapid destruction of a tropical rain forest ٹھیک ہے tropical coral یہاں پہ دیکھیں یہ ایک لاؤز نظر آرہا ہے tropical coral ٹھیک ہے یہ اوپر آپ دیکھیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے forests are being destroyed کہ جنگلوں کو تباہ کیا جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں other species rich biomass are in danger ٹھیک ہے تو یہ جو species ہیں یہ ان کے ان کو خطر ہے ان کے زندگی کو خطر ہے یہ جلدی ناپید ہو جائیں گے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ اوپر آپ کو بتا دی کہ جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ چیز بالکل صحیح اس نے بات کی ٹھیک ہے next آپ دیکھیں تو paragraph seems as subject matter of intellectual philosophy ٹھیک ہے تو یہ بھی بالکل true ہے یہ آپ نے گوگل پر سارت کرنا آپ کو مزید اس کا idea ہوگا دیکھیں the main causes leaching of certain nutrients ٹھیک ہے it's true تو یہ بھی true ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ rain causes یعنی رین کی ویسے ہوتی ہے leaching of certain nutrients ٹھیک ہے پھر زمین کے اندر جو مطلب کہ certain nutrients ہیں اس کو یہ rain الگ کر دیتی ہے ٹھیک ہے بارش جو اس کو الگ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو leaching کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا separate کرنا اس کے بعد next آپ آجائیں tropical rainforests are the most vulnerable habitats ٹھیک ہے انکہ جو tropical rainforests ہے یہ most vulnerable habitats ہیں تو یہ بھی true ہے اس کا انصر آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے بالکل آپ یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے rain forests among the most fragile of all habitats ٹھیک ہے یہ جیس rain forests are among the most fragile of all the habitats تو fragile اور اس کے بعد جو لفظ ہے یہاں پہ vulnerable ٹھیک ہے یہ دونوں ایک لفظ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا solution بلکل complete ہو گیا ہے اور جو چیز آپ بلکل آپ نے s2s کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی امیت کا تو آپ کو ویڈیو پسند آئی کی کرنی چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکنگ بڈن کو لازمی پریس کریں تاکہ اندر جتنی بھی ویسے ایک ویڈیو اپنے کنٹیکٹ کرنے مجھ سے تو یہ نیچے میرے ایمیل ایڈیو نمبر و خیرہ تھی ہوں ویڈس اپ گروپ بھی دی ہوئے تو اس کے لنک اوپر مطلب کے آپ کو ڈسکریپشن میں ملے گا ٹھیک ہے آپ کہیں کہ اس کو ایس ڈو ایس کاپی کر کے اس کے لنک آپ نے خود create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کارلی چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکنگ بڈن کو لازمی پریس کریں اور تاکہ اندر جتنی سرک ویڈیوز اپ روڈ کر دوں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے thank you so much